اسلام علیکم سٹیپ ہوگا نہیں مٹن مٹن سو shots م Could most deaths ملز مٹن 1 1⁄2 cup تلیوی پیاس 1⁄2 cup oil یہ وہی oil ہے جس میں ہم لوگ پیاس کو فرائی کرے تھے ڈرائی انگریڈینٹس میں ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجئے 1 pinch of red chili sorry 1 pinch of turmeric powder 3 teaspoon of red chili powder 1 tablespoon 1 tablespoon الائچی powder 1 1⁄2 teaspoon garam masala 1 1⁄2 teaspoon of green chili paste یا پھر آپ اس کو crush کر لیجئے handful kotmir handful pudina 2 tablespoon lemon juice and just a pinch of saffron بھی ہم لوگ add کریں گے this is for step 1 اب ہم لوگ آجاتے step 2 کے انگریڈینٹس پہ سب سے پہلے ہے 2 cups of rice اس کو اچھے سے wash کر لیجئے پانی میں سوک کر لیجئے at least for 1 hour جو رائیز میں آج use کروں گی that is india gate step 2 کے دوسرے انگریڈینٹس ہیں ادھن میں جو ہم لوگ ڈالیں گے وہ ہے 4 long green chilies 1 1⁄2 teaspoon of shazira 2 sticks of cinnamon 4 to 5 cardamom 4 to 5 cardamom 4 to 5 long handful of kotmir handful of pudina اور ایک موٹھی handful of موٹا نمک آپ یہ دیکھ لیجئے یہ ذرا موٹا نمک ہے بریانی کے حساب میں یہ رہتا کہ اگر آپ ایک kilo کی بریانی بنا رہے تو ایک موٹھی موٹا نمک دلنا آدھن میں موٹا نمک ہے that is perfect for چامل then last step ہے دمپے this is the main step تو اس کے لئے ہم لوگ کو requirement ہے براؤن پیاس کی handful of براؤن پیاس handful of kotmir handful of pudina 3 to 4 tablespoon of ghee and a pinch of orange color میں usually بریانی میں پریفر نہیں کرتی but still اگر آپ لوگ پریفر کرتے تو a pinch of orange color ڈالیے اس کے علاوہ ملک ملک کے اندر سیفرون کے جو سٹکس رہتے وہ آپ ڈال کے اس کو سوپ کر دیجئے slowly slowly اس کا کلر پورا ریلیز ہو جائیں گا so these all are the ingredients for biriyani چلیے ہم لوگ شروع کرتے biriyani سب سے پہلے ہم لوگ ڈالیں گے اس میں سالٹ red چلی پاوڈر ہلدی ہلدی صرف ایک pinch ڈالیں کیونکہ ہم لوگ زافران بھی ڈالنے والے مارینیشن میں اسی لئے پھر الائچی پاوڈر گرم مسالہ سپاتھ ہم میٹ گرم مسالہ ہی دالیں لیمون جیس بین چیلى پیسٹ ڈالیں اپنچ جیل Nagiau پیاس پیل یہ پیاس جس میں تلے تھے وہی تیل ہے اور دہی اس میں آپ چیز یہ چیز کا خیال رکھئے مطلب یہاں پہ نوٹس کریے کہ میں اس کے اندر کچھا پپائی نہیں ڈالی کیونکہ اگر آپ کا گوش اچھا سوفٹ چھوٹے بکرے کا جو رہتا اگر ویسا گوش آپ لنگے اور اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کریں گے تو یہ دم پہ اچھے سے گل جاتا اس کے اندر کچھا پپائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کا گوش بہت ہارڈ ہے اور گلنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لیتا تو پھر آپ اس کے اندر کچھا پپائی دالیے لیکن کیا ہوتا اگر آپ پپائی کا پیسٹ دال رہے اگر آپ کے چامول اچھے نہیں رہے تو چامول بھی ایک دم گلتی ہو جاتا گوش کے ساتھ ساتھ جو گوش کے اوپر والی لیئر رہتی چامول کی وہ بھی پھوچ جاتا گل جاتی اور گلتی ہو جاتا چامول اسی لیے کوشش کریے کہ آپ اس کو اگر اوور نائٹ میرینیٹ کریں مٹن کو تو یہ بہت اچھے سے گل جاتا میں کبھی بھی پپائی پیسٹ نہیں لگاتی میں ہمیشہ اچھا والا گوش لے کے اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کریں تو اچھے سے گل جاتا آپ لوگ بھی ویسے ٹرائی کر کے دیکھئے اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو آپ بلکل لگائیے بے شک لگا سکتے آپ لوگ اب یہ گوش اچھے سے مرینیٹ ہو گیا اس کو ہم لوگ اوور نائٹ رکھ دیں گے آپ ایک دن دو دن بھی اس کو رکھ سکتے گوش خراب نہیں ہوتا فریج میں تو اب میں اس کو کر دوں گی پیک اور اس کو فریج میں اوور نائٹ مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور ہاں کودپیر اور پدینہ بھی یاد سے دہلیے میں آپ کو پہلے بتانا بھول گئی یہ دہلیے اب آپ کا مرینیشن کمپلیٹ ہوا اب میں اس کو اچھے سے یا تو آپ اس کو اچھے سے کور کر دیجئے کوئی باکس میں یا پھر اس کو آلومینیم فوائل سے کور کر کے اوور نائٹ مرینیشن کے لیے رکھ دیجئے اب آجاتے ہم لوگ ہمارے سٹیپ ٹو پہ یہاں پہ ہم لوگ چانوال کو بوائل کریں گے آپ دیکھیں یہ میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دی اس میں سٹیم آنا سٹارٹ ہو گئی سب سے پہلے ہم لوگ ایٹ کر دیں گے اس میں شازیرہ الائچی دالچینی لانگ اس کو تھوڑی دیر پکنے دیجئے جب اس کا پانی کا کلر تھوڑا چینج ہو جائیں گا تو جب اس میں ہم لوگ ہری مرچی کوتمر اور پودینہ نمک آٹ کریں گے یہ پانی کا کلر چینج ہو گیا جو گرم مسالہ تھا وہ اب اچھے سے بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا اب اس میں ہم لوگ ہرا مسالہ ایٹ کریں گے سب سے پہلے ایٹ کر دیں گے ہری مرچی کوتمر پودینہ اور اسی کے ساتھ ایٹ کریں گے ہم لوگ نمک اگر آپ کے پاس موٹا نمک ہے تو وہ ہی یوز کریں ادھن کے لیے وہ موٹا نمک زیادہ اچھا رہتا اب اس کو ہم لوگ کر دیں گے کور اور جب یہ اچھا بوائل ہوں گا پانی اور زیادہ ڈاک کلر کا ہو جانا چاہیے اور بہت زیادہ بوائل ہونا چاہیے جب اس میں ہم لوگ چانوال ایٹ کریں گے یہ دیکھئے ہمارا جو ادھن کا پانی ہے وہ اچھا بوائل ہو گیا اب اس میں ہم لوگ ایٹ کر دیں گے رائس اب یہ چانوال کو اچھے سے آپ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیجئے یہ تھوڑا کچھا ہی رہنا مطلب ہم آپ کو بلکل یہ سٹیج پہ پکانا نہیں ہے اس کو ایک کنی پہ ہم لوگ نکال لیں گے نیتھار لیں گے یہ دیکھئے ہمارا چانوال اچھے سے بوائل ہو گیا جب ہم لوگ اس کو نیتھار لیں گے ایک دم صحیح پگیا یہ اب آجاتے ہم لوگ ہمارے لاسٹ سٹیپ پہ جو بہت ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے بریانی کو دم پہ رکھنا آپ کا جو بھی سو سپین ہے جس میں بھی آپ دم دینے والے ہیں جو بھی بگونا ہے اس میں آپ سب سے پہلے دال دیجئے آپ کا مارینیٹیڈ مٹن اس کو اچھے سے سپریٹ کر لیجئے اور آپ جس میں بھی دم دے رہے ہیں آپ دیکھئے کہ آپ کا بگونا تھوڑا بڑا رہنا کھلا برطن رہنا اگر ایک کے اوپر ایک گوش رہا تو پھر اچھے سے نہیں گلتا تو آپ اس کا خیال رکھئے کہ آپ ذرا بڑا بگونا میں اس کو دم دیجئے اور ایون فور آپ جب چانوال بوائل کرتے تو اس کے لیے بھی بڑا بگونا یوز کریے چانوال نہیں تو ایک دم چپک جاتا اور کھلا کھلا نہیں بنتا اب یہ ہو گیا ہمارا مٹن اس کو ہم لوگ دال دیئے اس کے اوپر دالیں گے بوائل کرے وے رائس اب اس کے اوپر ہم لوگ دال دیں گے رائس چاموال کو اچھے سے سپریٹ کر لیجئے اس کے بعد اوپر دالیں گے ہم لوگ پیاس پھر دالیں گے ہم لوگ کوت میں پودینہ یہ جو دود اور زافران تھا پہلے ہم لوگ یہ تھوڑا دال دیں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا بچا کے اس میں کلر آٹ کر کے پھر کلر دالیں گے اس کو آپ سائٹس میں سینٹر میں اچھا پھیلا کے دال لیجئے یہ تھوڑے سے دودھ میں ہم لوگ وہ کلر مکس کر لیے اور میں کلر بلکل پریفر نہیں کرتی صرف آپ کو بتانے کے لیے میں دال رہی اسی لیے بہت تھوڑا ہے اگر آپ پریفر کرتے تو آپ تھوڑا زیادہ لیجئے میں اس کو صرف ایک ونگ سائٹ کورنہ پہ دال دوں گی اسی کے ساتھ ہم لوگ ایٹ کر دیں گے اس میں گھی گھی کو اچھا سپریٹ کر کے دال لیے ہر سائٹ سے دال لیے کورنرز پہ دال لیے سینٹر میں دال لیے اب یہ ہماری بریانی دم کے لیے تیار ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک بھت پرانی بہت ٹریڈیشنل ایک ٹپ دینے والی ہوں آپ جبھی بھی بریانی دم کے لیے ریڈی کر لیے اس کے بعد میں آپ سینٹر میں ایسا ہلا لیجئے اس کو جڑ کھولنا بولتے اس سے کیا ہوتا جب آپ دم پہ رکھتے سپیشلی دم بریانی کے لیے جب آپ اس کو دم پہ رکھتے اوپر جو پانی سٹیم کر رہتا وہ نیچے آتا اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کے چانول جو رہتے وہ نرم پڑ جاتے تو یہ جو آپ جڑ کھولتے اس کے اندر پانی چلے جاتا اور جو نیچے بھی آپ کا جو بھی میٹ ہے چاہے چکن ہو یا متن ہو وہ اسی پانی میں اچھے سے گل جاتا تو یہ بہت پرانے لوگوں کی ٹپ ہے تو آپ بھی اس کو ضرور فولو کریے اب یہ ہم لوگ دم پہ رکھ دیں گے دم پہ رکھنے کے لیے میں فوائل کا پیپر ہو یا آٹا ہو میں وہ یوز نہیں کرتی کیونکہ سمٹائمز ایسا ہوتا فوائل سے بھی سٹیم باہر نکل جاتی اور کبھی کبھی اندر کا جو آٹا رہتا وہ پکے اندر ہی گر جاتا اسٹیم باہر نکل جاتی اسی لیے میں ہمیشہ اس کو دم دینے کے لیے کوئی بھی بگونا ہے آپ کا جو بھی سوس پان ہے اس کا لیڈ ہٹا کے دوسرے بگونا کا جو فلاٹ لیڈ ہے ویسا آپ اس کو کور کر دیجئے اس کے اوپر کوئی بھی بگونا میں فل پانی بھر کے اس کو اچھا ہیوی کر کے اس کے اوپر رکھ دیجئے اس سے کیا ہوتا آپ کی سٹیم جو ہے بریانی کی وہ باہر بلکل نہیں نکلتی اور اندر آپ کی بریانی اچھے سے دم ہو جاتی اگر آپ فوائل پیپر لگانا چاہ رہے تو آپ بے شک لگا سکتے اگر آپ آٹے کا استعمال کرنا چاہ رہے تو آپ وہ بھی کر سکتے صرف اتنا ہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی میتھڈ یوز کر سکتے سٹیم باہر نہیں جانا چاہیے تو میں آج نارمل جو میں ہمیشہ کرتی میں وہی کروں گی میں اس کو کور کر دوں گی ایک نارمل بگونا کے لٹ کے ساتھ اس کے اوپر میں میں ایک چھوٹے پرشا کوکا میں پانی فل کر کے اس کے اوپر رکھ دوں گی اور ہم لگ اس کو 30 منٹس کے لیے سلو ٹو میڈیم کے بیچ میں فلیم رکھے دم پے رکھ دیں گے یہ دیکھئے میں دم پے ہمیشہ بریانی کو ایسا رکھتی آپ بھی یہ ایسا رکھ سکتے it's your choice اور امپورٹنٹلی آپ ہر 5 منٹس کے باگ میں آپ اس کے سائٹس کو چینج کرتے رہیے کیونکہ اندر جو میٹ ہے وہ ایونلی کک ہونا چاہیے اس لیے اس کے سائٹس کو چینج کرتے رہیے اب ہم لوگ اس کا دم کھولیں گے بسم اللہ الحمدللہ یہ ہماری مٹن کی کچھی اکھنی کی بریانی دم ہو گئی میں آپ کو اس کے چانول بتاتی یہ دیکھئے ایک دم کھلا کھلا چانول ہے اب یہ تیار ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی یہ دیکھئے الحمدللہ ہماری کچھی اکھنی کی مٹن بریانی تیار ہے میں آپ کو اس کا گوش کیسا گلہ وہ دکھا دیتی یہ دیکھئے ایک دم سوفٹ ہے اور اس کے اندر نہ کچھا پپایا ہے اور نہ ہی کوئی میٹ ٹینڈرائزر ہے آپ یہ پورا گوش دیکھ لیجئے ایک دم سوفٹ ہے تو ہماری بریانی ایسی رہنا چاہیے اور اس کو اگر آپ دم پہ بنا رہے مطلب کچھی اکھنی کی بنا رہے تو خاص طور سے مٹن کی بریانی کو اوور نائٹ مارینیٹ کر دیجئے ادرک لیسن سے اور جو دوسرے مسالے رہتے اس سے وہ اچھے سے گل جاتا یہ آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ الحمدللہ بہت اچھے سے گل گیا آپ لوگ بھی ٹرائی کریے آپ کی بھی بریانی انشاءاللہ اچھی بنیں گی یہ کچھی اکھنی کی مٹن بریانی ہے میں آپ کو اس کا سرف کرنے کا طریقہ بتاتی ہے آپ جب ہی بھی سرف کر رہے تو پہلے جو گوش ہے آپ کا اس کو نیچے کلیر لگائیے اس کے اوپر پلین رائس اور اوپر سے جو کلرڈ رائس تھے جو اورنج کلر دالنے سے جو رائس کلرڈ ہوئے تھے وہ والے رائس آپ تھوڑے اوپر سے دال دیجئے اور اس کو ہلکا سپریٹ کر لیجئے ہیدرابادی بریانی ہمیشہ سرف کرتے مرچیوں کے سالن کے ساتھ یا بگارے بیگن یا دہی کی چٹنی آپ لوگ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریے انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آنگی جب تک کے لیے اللہ حافظ